اسلام علیکم ناظرین بالوں کو لمبا کیجئے گننے سے روکیے اور شائننگ کیجئے ہرول ٹی وی آج آپ کیلئے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے مکمل نسکے کے ساتھ بنانے کا طریقہ پیاس اہم جوزو ہے اور اس کی ہم ڈیٹیلز بتائیں گے ہمارے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کیجئے لائک سبسکرائب اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا نیٹسٹ ویڈیوز کے لئے ساتھ ساتھ کمچ کیجئے اور فیڈبیک دیجئے ناظرین دائی انٹی فنگر پروپٹیز رکھتا ہے فنگر صاحب کو جیسے نظر آ رہا سکین پر اس کو کلیر کرنے کے لئے تمہارے نسکے میں دائی استعمال ہوگا اور دائی کے ساتھ آپ استعمال کرائیں گے آنین پیاز پیاز کے اندر سلفر ہے آپ کی سکین کو نارش کرتا ہے آپ کی بالوں کو بڑھوتری دیتا ہے مضبوط کرتا ہے تو اس کا جوز نکالیں گے آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا مکمل نسکے اور مقدار کے ساتھ تاکہ ان اس کا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ جائے مارکیٹ میں پیسے کمانے کے لئے دو نمبر شیمپو برمار ہے اپنے اس نسکے میں شیمپو استعمال کرنا ہے تیسرا جوز لیکن آپ وہ شیمپو یوز کریں جو آپ اسکین کو ہنڈر پرسن سیٹ کرتا ہو اور جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے لئے تو وہ شیمپو یوز کریں گے بیچ میں اب جاتے ہیں نسکے کی طرف ناظرین کٹے ہوئے پیاز دو لے لیں باول میں دھائی لے لیں چار چمچ ہو اور اس کے ساتھ آپ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے شیمپو مجھے ہیڈن شوڑلر یوز کرتا ہوں پرسنلی بلیک تو آپ نے یہ شیمپو لینا ہے پیاز کا آپ نے رس نکال لینا آپ جیسے دیکھ رہے ہیں بلینڈر کے اندر پانی ڈال کے تھوڑا سا دو تین چمچ اچھے سے بلینڈ کر کے تاکہ وہ اس کا پانی صحیح رس نکلے اور آپ نے شیمپو دائی اور پیاز کا رس لے لینا ہے آپ ایک باول لیں جس کے اندر پیاز کے جو ہے مکسچر اس کو اس ملمر کے کپڑے میں ڈال کے اسے نچوڑیں تاکہ آپ اس کا پانی نکلائے کیونکہ پیاز کی یہ چھوٹی چھوٹے پیسز ہیں آپ کے بالوں میں چمٹ جاتے ہیں اگر آپ ان کو ایسے ہی مکس کر لیں تو اس کو اچھے سے نچوڑ لیں تاکہ پانی نکلائے اس پانی کے اندر آپ نے ابھی مقدار کے ساتھ چیزیں استعمال کرنی ہیں جس میں ہے آپ نے چار چمچ کھانے کا دھئی استعمال کرنا ہے دھئی گاڑا ہونا چاہیے فرش ہونا چاہیے یہ ہلکا سا پتلا ہے دھئی ابھی اسی ویکنڈ پر میں نے بنایا ہے تو آپ نے دھئی گاڑا لینا ہے تاکہ اس کا مکسچر گاڑا بنے اگر مکسچر گاڑا تھوڑا سا نہ بان پا رہا ہو تو آپ شیمپو ایک کا چمچ بڑھا سکتے ہیں تو ناظرین جو سوٹ آپ کو کرتا ہے شیمپو اس کے چار چمچ آپ نے یہ بڑا کھانے کا ٹیبل سپون سکا جاتا ہے کھانے کا بڑا چمچ یہ آپ نے چار چمچ دھئی اور چار چمچ شیمپو اس میں یوز کرنا ہے آپ کے سامنے نظر آرہا آپ کو نسخہ اس طریقے سے پیاز آپ نے سرخ کر رہا استعمال کرنا ہے تاکہ جتنا کڑوا ہوگا جتنا سرخ ہوگا اس کے اندر آپ شیمپو چار چمچ مکس کیجئے اچھے سیسے مکس کیجئے یہ دئی شیمپو اور پیاز کا پانی اس کو مکس کیجئے یاد رکھے گا پیاز کے پانی کو فلٹر کیجئے گا تاکہ اس کے چوٹے جلے ذرات آپ کے بالوں میں فس نہ جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالوں کو جلدی لمبا کرنا ہے تو اس کے اندر آپ دو چمچ ادر کرس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ اسے بڑے باؤل میں لیجئے بیٹل کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کیجئے تاکہ یہ سارا مرکب جو بنا ہوا ہے یہی یکچان ہو جائے تو اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنے بالوں پر آپ کسی کپڑے سے لے کر روئی سے ململ کے کپڑے سے روئی سے لے کر اپنے بالوں میں جڑوں میں لگائیے اور اس کو بار بار کنگی کیجئے نسکے کے اجزاء دیٹل سے سن لیں پیاز کراس چار چمچ دائی چار چمچ شمپو چار چمچ پیاز کراس آپ آدھا کپ پہ استعمال کر لیں ایکسپٹیبل ہے تو اس کو اس طرح کی بوٹلز ہیں یا سپری میں ڈال کے اپنے بالوں پر اپلائی کیجئے جڑوں تک لگائیے کپڑے سے اپلائی کیجئے تین چار گھنٹوں بعد اپنے بالوں کو دھوئیے اچھے سے اور وہی شمپو آپ کو کام آئے گا ایکسٹر رگانی ضرورت نہیں پڑے گی اس سے آپ کے بال سٹرانگ ہوں گے مضبوط ہوں گے تو نیکس ویڈیو کیلئے انتظار کیجئے خوش رہیے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ